موسیقی آداب ناظرین میں سبیہا تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں نینٹی فیو اردو خبرنامہ سب سے پہلے پیش ہیں سرکیاں ریاستی گورنر تمیلہ سائی سوندرہ راجل نے کی سرسلہ میں بدکمہ خصوصی پوجا میں شیر کر موسیقی ویش شرمیلہ کا زلے میدک میں منقش شدنی جلسے عام سے خطاب آئی ٹی شعبے میں تلنگانہ انفرمیشن ٹیکنالوجی خاص اہمیت کا حامل ریاستی چیف سیکریٹری کا بیان مہدی پتنمہ واقع خانگی ہسپٹل میں دل کے عرضے میں مبتلا مریض کی موت کے بعد افراد خاندان کا احتجاج ریاست بھر میں روایتی جوش و خروش کے ساتھ بدکمہ تہوار منایا جا رہا ہے جس میں عوام کے ساتھ ساتھ سیاسی خائدین و کارکنان بھی حصہ لے رہے ہیں ریاستی گورنر تمیلہ سائی سوندرہ راجل نے راجل نہ سرسلہ کے وے ملاوارا میں سدھولہ بدکمہ میں شرکت کی اور خصوصی پوجا کی موسیقی 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 ہم دیکھنے میں ہمارا پاک ملازا اور ہمارا پاک ملازا ہے دارہ chains جب مجملاتِ راج پہلومان مجملات!!!!! ہم لئے باقیаться Runner انداری ساندرشنگا ہوندھی انداری آنندھنگا ہوندھی my wishes for them and always be heil and healthy be happy our tradition we have to respect our tradition and each and every women who is celebrating padhukamma i'm really very happy this is not only celebration this is something teaching us like pappu padhukamma neem padhukamma so i'm really very happy and i thank all the priests who did a very good puja for me and i had the blessings and i prayed for the people of telangana all the people of telangana should be very happy healthy and again we should not have any situation like corona and in spite of corona we are all without mask because of vaccination so i appeal if you have not taken the booster dose kindly take the booster dose that is my happy i'm really very happy i'm really very happy seven days ڈیو شمان بھارت سکیم سے بھی بہتر ہے شرمیلا نے تنزیہ انداز میں کہا کہ اس طرح کی سکیم شروع کرنا وزیر آلہ کی بس کی بات نہیں ہے ڈیو شمال بھارت سکیم سے بھی 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 ان نیٹلو سگم سگم انٹار گذہ ایوڑا پوائنٹ ان چالا سیریس کا دیسکن نٹھون نار مطم بارث کھی اپکی ان چیسی نیگذہ ادکار مطم بارث دے اٹھ گذہ پیتر مطم آئند دے اٹھ گذہ ایک آئی نیم دوسکوڑ میک پانی اٹھ گذہ اصال یه پانی کئی نا کمیشن لے اٹھ گذہ اصال کمیشن لے اٹھ گذہ اکار کھی تهلنگا نالوóg آن conditioned trong کونابور سسائٹی رائطول سسائٹی یہ پدما دے ویند رحمہ برتکار دانی کچھ چیرمن کا اونڈا رٹا مطن ڈببو تینڈا رٹا آئین جیسینا سوہاکی آ چیرمن لے کمپلائن جیسدے ہائی کوٹ کود او نو ابنیتل چاری گندیا نی تیل چیستے مری ایو اینا نیایا چپارم اینا چریعال دیسک کننا را ایم مل لے برتمی دا ایم مل لے برتک круп جیسetu ن coils پر جSal کرنی موسیقی 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 ایک منفرد مقام رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے کیریئر کے دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ چند تنظیموں اور ٹیٹا کی پالسیوں میں واضح فرق پایا جاتا ہے اس موقع پر انہوں نے ٹیٹا گلوبل پریسیڈنٹ کی حیثیت سے منتقب ہونے والے سندیپ مکتا سے حلق دلوایا بعد ازا مخاطب ہوتے ہوئے جیس رنجن نے کہا کہ کئی محکمہ جات کے اپنے طریقے کار مختلف ہوتے ہیں لیکن ٹیٹا آئی ٹی کی جانب سے نہ صرف آئی ٹی ملازمین کی حمایت کی جاتی ہے بلکہ حکومت کی جانب سے شروع کیے جانے والے اقدامات کو عوام تک پہنچانے کا کام بھی کیا جاتا ہے 怕 thank you i will commence the both taking and charge of office ceremony sandeep kumar maktala please rise and approach the podium ہماری مجھے جوَلِitte پراث maintا کیا رہے ہیں اچھی اچھر گرトミー میں جب ملٹ supreme روز سنکاری کیا گروبات KultLuACH اچھی اچھر گروب میں رہای ہیں اچھر گروب ترمéن fences کیا پراثروف اور نور خودتha amb welche رہای نگے وہ باなんです ساندیمم کمار مج mrجل آپ کیرادات وطلبی اللہ ، من شکر اور وقت اچھر گروبہ الكبر poster or the IT community as a whole ultimately the success of this organization rests in your hands Sandeep Kumar Maktala do you agree to abide by association bylaws and to adhere the association's code of ethics I do sir please raise your right hand and take the oath of office I in the presence of honoured guests and the members of TITA here assembled I, Sandeep Kumar Maktala do solemnly swear and pledge to faithfully execute the duties of global president to the best of my knowledge and ability to commit myself to the association's code of ethics and to further the goals and objectives of this organization On behalf of the Telangana Information Technology Association I hereby I install you as global president of TITA Many congratulations Thank you so much for the اصول کیے دوران علاج جے کشن کی موت واقع ہو گئی ارکان خاندان نے ہسپٹل انتظامیاں اور ڈاکٹرز پر الزام لگایا کہ ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی جے کشن کی موت ہوئی ہے افراد خاندان نے ہسپٹل کے پاس احتجاج کیا جے کشن کی بیوی راجی لکشمی سرکاری ٹیچر ہے جے کشن کی اچانک موت سے خاندان پر غم کے بادل چھا گئے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کے ذمہ دار ہسپٹل کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے کشن کی م permett triggered موسیقی 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 زلے رنگاریڈی کے یا چارم منڈل میں تیرہ کی کے دوران چار کم سن بچے طالب میں غرخاب ہو گئے اس حادثے کی وجہ سے ان بچوں کے ارکان خاندان پر سکتہ تاری ہو گیا اور وہ زارو خطار روتے ہوئے مخام حادثے پر پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق تاری پتری کے رہنے والے بارہ سالہ خالد دس سالہ ریحان نو سالہ عمران اور چودہ سالہ سمرین سکول کو تعدلات ہونے کی وجہ سے تاری پتری کے طالب کے پاس گئے ہوئے تھے اور تیرہ کی کر رہے تھے کہ حادثاتی طور پر طالب میں غرخاب ہو گئے محمد خالد اور سمرین بہن بھائی تھے پولیس نے مخامی افراد کے ساتھ مل کر گوتا خوروں کی مدد سے ناشوں کو طالب سے باہر نکالا اور کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے محمد خالد اور سمرین بھائی تھے محمد خالد محمد خالد اور سمرین بھائی tyrrh ملیشوری ارم پی کے لڑکے کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک پانس سالہ معصوم لڑکی کی موت ہو گئی یہ واقعہ زل سریعہ پیٹ کے چھلکورو منڈل میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق پانس سالہ لڑکی کی دو دن سے بیمار تھی اتوار کی صبح گاؤں کے ارم پی کے لڑکے نے اس بچی کو انجیکشن لگایا جس کے کچھ دیر بعد ہی اس لڑکی کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور اسے کودار کے خانگی ہسپٹل منتخل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی اطلاع کے ساتھ ہی ڈسٹک میڈیکل اہدداروں نے اس طبیع مرکز کو سیس کر دیا جبکہ اس سلسلے میں جب اس لڑکی کے افراد خاندان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے اس لڑکی کی موت ہوئی ہے اس آئی سری نواز یادوں نے بتایا کہ انہیں اس واقع سے متعلق کوئی شکایت موصل نہیں ہوئی ہے موسیقی بھارتی جنتہ پارٹی حکومت کارپریٹ طاقتوں کے لیے ملک کو لوٹ رہی ہے یہ الزام آئیت کیا اے ایٹی یو سی کی قومی جنرل سیکریٹری امرجید کور نے ویشاکہ پٹنم کے بیچ روڈ پر سٹیل پلانٹ پریرکشن پوراٹا کمیٹی کی جانب سے پدیاترہ منقض کی گئی اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی طور پر امرجید کور نے شرکت کی انہوں نے سوال کیا کہ موڈی حکومت منافع پر چل رہے فیکٹریز کو بھی کیوں خان گیانے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ویشاکہ سٹیل پلانٹ فائدے میں چل رہی ہے اس کے باوجود بھی افعہ پہلائی جا رہی ہے کہ وہ نقصان میں ہیں اگر تین کانون واپس لے سکتے ہیں اگر تین کانون واپس لے سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی 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 نصف موسیقی 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 ہماریناš قصد کرتے ہیں اس کی حالت ریوازنیوں نے اہمان کا مجھولہا ہے یہ جانب کمہ جانب ہے اور اجتب اللہ تحادل کرتے ہیں جمالیں کسیتی کی بنو latشن کا سوائیہ جو کسیتی بھی شبہ بیتانی ہماری بین سوئی تھی چھوڑی سوڑے ہیں کبھی سکتے ہیں سوڑے سوڑے ہیں مانواز مخالف آپریشن میں مصروف 151 بٹالین کے بی اس افجوانوں نے اے او پی کے ملکان گریزلے کے خیری پٹ کے علاقے کے ستر سالہ بیمار شخص کو علاج کے لیے بارہ کلومیٹر پر واقعے ڈولیموسی ہسپٹل منتخل کیا تفصیلات کے مطابق یہ جوان مانوازوں پر خابو پانے کے اقدامات کے طور پر جماعت گڑا کے جنگلاتی علاقے میں تلاشی مہیم کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ ڈبو گڑا گاؤں کے راستے پر ستر سالہ دامو دھر سیسا تیز بخار میں مبتلا تھا بخار کی وجہ سے وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا اور پکی سڑک نہ ہونے کی وجہ سے ایمبولنس بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائی تھی بی اے سیف جوان اپنے آپریشن سے تھکے ہوئے تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور ضعیف الامر شخص کو پلنگ پر لٹا کر ہسپٹل منتخل کیا اور ڈاکٹرز نے مریض کا علاج کیا بیمار اور ضعیف الامر شخص کے وقت پر مدد کرنے اور اسے ہسپٹل پہنچانے کے لیے ہر گوشے سے بی اے سیف جوانوں کی ستائش کی جا رہی ہے نائنٹی فی اردو خبرنامے کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ریاستی گورنر تمیلہ سائی سوندر راجل نے کی سرسلہ میں بدکمہ خصوصی پوجاہ میں شیر کر ویش شرمیلہ کا زلے میدک میں منقش شدنی جل سے عام سے پھتا آئی ٹی شعبے میں تلنگانہ انفرمیشن ٹیکنالوجی خاص اہمیت کا حامل ریاستی چیف سیکریٹری کا بیان مہدی پٹنمے واقع خانگی ہاسپٹل میں دل کے عارضے میں مقتلہ مریض کی موت کے بعد افراد خاندان کا احتجاج اسی کے ساتھ ہی نائنٹی فی اردو خبرنامہ یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی